بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کیسے ویورز اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو اچھا رکھے آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہو جس سے آپ کی جادو سے حفاظت ہوگی جادو سے حفاظت کا طریقہ جادو اور اس وظیفہ کو کرنے میں آپ کو اسی پانس سے دس منٹ لگے گی کتنے پانس سے دس منٹ تو جادو سے حفاظت کا طریقہ اور آپ کو کرنے اسی پانس سے دس منٹ میں بہت ہی آسان طریقہ ہے کرنا کیا ہے قرآن کریم کے یہ آیت ہے فَلَمَّا أَلْقَوْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ الصِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْتِلُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُسْنِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُونَ تو یہ آیت شریفہ ہے یہ آیت قرآن کریم کی گیاروہ پارا کونسا پارا گیاروہ پارا سورہ یونس کی آیت ہے دو آیت ہے آیت نمبر 81 адц provides یہ دو آیت کو پڑ کر جس کو لگے کہ میرے اوپر جادو ہے یا کسی اور کے اوپر جادو ہے تو اس آیت کو پڑ کر اس آیت کو پڑ کر اس کے اوپر دم کرے یا تو تاویز بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے جس کے اوپر جادو ہوا ہے یا جس کو لگتا ہے کہ میرے خود کے اوپر جادو ہے تو یہ دو گیاروه پارے یہ دو آیت ہے آیت نمبر 81 82 81 82 سوری یونوس کی تو یہ دو آیت کو تاویز بنا کر گھڑے میں ڈال دے وے یا پلیٹ پر لکھ کر جس کو جادو ہوا ہے اس کو پلاوے ٹھیک ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے جادو سے حفاظت کا